نیچے کرو پراتو السلام علیکم ویلکم ٹو وجہ ہاس کوکنگ وی لاؤگنگ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک فٹ پارٹ مزیمیں میں بھی اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آپ کو میں سمرز کا اسپیشل ناشتہ جیسے کہ ویکیشنز چل رہی ہیں اور گھر میں ہی ہلڈی ناشتہ ہو رہا ہوگا کیونکہ بچے دیر سے اٹھتے ہیں تو وہ جو ہے نا بریک فاسٹ اور لنچ دونوں ہی ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں میرے گھر میں تو یہی سسٹم ہے آپ بتائیے گا آپ کیا کیا ہے تو سب سے پہلے جی میں نے پراٹے بنا لیا ہماریاں سکوائر پراٹے پسند کیا جاتے تو اسکوائر بھی بنتے ہمیشہ اور جب گول پراتے بناتی ہوں میں گول والے تو اس کے اندر گھی نہیں لگا دی جس ایسی روٹی کی دراز ہے اس کو بنا لیتے ہیں اور اسکوائر پراتے کا ٹیسٹ گول پراتے سے بلکل الگ ہوتا ہے یہ واقعی آزمائی بھی بات ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے ٹیسٹ کیا خوشبو بھی الگ آتی ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا حالانکہ وہی چیزیں لگتی ہیں لیکن بس ہوتا ہے اور میں بہت ہی کم گھی بناتی ہوں میں گھی میں ہوں پراتے کچھ لوگ تو ہیلکی وجہ سے آئل میں بھی کھاتے لیکن نینا میں بہت ہی کم گھی برش کی مدد سے اتنا تھوڑا تھوڑا سا لگتی ہے تو یہاں پہ جو سمرز کا جو بیسٹ چیز ہوتی ہے ہوتی ہے آم تو ہمارے بچے مینگو ناشتے میں اس طریقے سے کھاتے ہیں کہ میں نے ایک مینگو کو پیل کرا اس کو بہت باری باری ایک سا چاپ کر لیا ماشاءاللہ زان ہو گئی دیکھیں تو جو ہے نا اس پہ یہ ملائی ڈال رہی اگر یہ تو جیسے گھر کی اوتری بھی ملائی ہے اگر ٹیٹرہ پیک پالی ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ تو اور بھی ہلتی برشن ہے یہ تو بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اس طریقے سے مینگو کھلانا اور اس پہ تھوڑی سی چینی بس کریم کے اوپر تھوڑی سی چینی لیکن لیکن آم ہم آلریڈی اتنے اچھا میٹھا آ رہا ہے اس سے نا یہ ہوگا اگر مہنگو کے اوپر ملک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ملک سے ریلیٹڈ یعنی یہ کریم بگرہ ڈال کی کھائیں گے تو دانے بگرہ نہیں ہوں گے اس کی تاثیر تھوڑی سائی ہو جائے تو یہ ہے ہمارا سپیشل والا ناشتہ اور ہاں جو آلریڈی موٹے ہونا تو وہ تو اس کو ٹچ بھی نہ کریں کھانا تو دھور کی بات ہے تو یہاں پر ہم لوگ ناشتہ کرنے الحمدللہ پیٹ چکے ہیں یہ ہے ہمارا مہنگو پریم اور ایسری بھری مرچوں کا اوملیٹ بہت اچھا بنتا ہے صرف بھری مرچے ڈالیں اس میں بارک بارک نامہ کوکو ٹیوی مرچے پیاز نہ ڈالیں کبھی کبھی نہ بڑا مزے کا لگتا ساتھ میں ہیں پراتھے لیکن میں یہ سب نہیں کھاؤں گی میں اپنی بچاری جوکی روٹی کو ہی کھاؤں گی ویلوگ اچھا لگا ہوگا لائک کر کے چاہئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ